سٹارٹ کریں گے ہم مونسون کلاسیکل اینڈ موڈرن تھیوری اس میں کون کون تھی ہیں پہلے میں ایکسپلین کروں گا مونسون ہوتا کیا ہے مونسون کچھ بھی نہیں ہے یہ جسٹ سیزنل چینج آف ونڈس ہے اور یہ جو ٹرم آئی ہے یہ عربک اور ملیالم ورڈ سے موسم سے ڈرائیو کیا یہ سب سے پہلے مسودی نے دی المسودی ایک سکالر تھے عرب سکالر اس نے یہ کنسپٹ دے دیا مونسون کا مطلب ہی ہوتا ہے جب چینج ہوتا ہے اس کو ہم مونسون کہتے ہیں بعد دو ٹائپ آف تھیوریز اس میں آگے ایک کلاسیکل تھیوریز اور موڈرن تھیوری کلاسیکل تھیوریز جو دو کلاسیکل تھیوریز ہے المسودی کی ہے پھیل کی ہے دو تھیوریز اور اس کے بعد موڈرن تھیوری میں فون نے دے دیا پٹیشورم نے دے دیا مونکس جو ایک ماؤنٹین ایکسپیڈیشن تھا انہوں نے دیا مونسون ایکسپیڈیشن انہوں نے دیا اس کے بعد جڈ سٹریم کے بیسپیڈ تھیوری ہے وہ بھی موڈرن تھیوری ہے میں ایک ون بائی ون آپ کے سامنے ایکسپلین کروں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اب مونسون ہوتا کیا ہے مونسون ہے ایک کاملز فرم عربیق ورڈ سے نکلا ہے موسم اس کو کہتے ہیں یا اس کا میننگ کیا ہے موسم کا میننگ ہے اور پر وہ میوٹ تو پیز اب کیا ہے موسم ہم کس کو کہتے ہیں موسم عربی ورڈ ہے تو موسم سے لیا گیا ہے جس کو ویدر کہتے ہیں علم حسود بھی نہیں یہ سب سے پہلے موسم اور پھر ملے عالم ورڈ بھی موسم کو کہتے ہیں سیزن مونسون ہوتا کیا ہے مونسون ہے ایک پیراڈ ایک ونڈ اور اس کو سیزنل ونڈز کہتے ہیں اور اس کو کنوکشن سیلز کہتے ہیں جو ڈیولپ ہوتی ہے انڈین سب کنٹیننٹ میں موسم اب یہ مونسون ہوتا کیا ہے یہ ریورس چینجنگ مطلب سامر اور ونٹر میں چینج ہوتی ہے ونٹس بھی کال ایٹ ایز ہے اسی کو ہم مونسون کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس ڈائیگرام کے ذریعے دکھاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے دیکھئے یہ انڈیا کا نقشہ ہے ایشیا پورا دکھایا ہے میں نے ریورس یہ ونٹ ڈائریکشن دیکھ لیجیے یہ نورثیسٹ مونسون ہے اور یہ اصل میں ونٹر کا لیا گیا ہے ونٹر کی پک ہے اگر یہ سمر کی ہوتی تو یہ جو یہ چیزیں آتی یہ ریورس ہوتی یہ یہاں سے ادھر آتی means یہ from ocean to land آتی we call it as a south west mounsoon ان کو ہم south west mounsoon کہتے ہیں اگر یہ فوٹوگراف میں نے لی ہوتی جون جلائی کی یہ میں نے ونٹر کی لی ہے تو ان کو نورثیسٹ مونسون کہتے ہیں کیونکہ یہ نورث سے ہی south کی طرح آتے ہیں اب میں بتاؤں گا اس کے لیٹر آن پروسس کے اب مونسون کس کو کہتے ہیں ہم سیزنل ونٹس کو کہتے ہیں جو کہاں سے چلیں گی سی ٹو لینڈ سمر میں چلتی ہے یہ ونٹس اور لینڈ ٹو سی چلتی ہے کس میں ونٹر میں اور ان مونسون کا دوسری ٹرم ہے سیکنڈری ونٹس کی ان کو کہتے ہیں مونسون کس کس جگہ آتا ہے یہ objective آ سکتا ہے یہ انڈین سب کنٹیننٹ میں south east asia میں اور parts of central west afrika میں آتا ہے اور انڈین مونسون ایک convection سیل ہوتی ہے جو لاری سکیل پہ چلتی ہے جیسے میں نے یہاں ڈائیگرام میں بتاؤیا ہے لاری سکیل پہ اس سیل چلتی ہے we call it as a مونسون اس کے بعد اب نیکسٹ ہے انڈیا کا جو maximum rainfall receive ہوتا ہے وہ south west مونسون سے ہی ہوتا ہے جو سمر میں آتا ہے سمر سیزن میں آتا ہے جو جون سپٹمبر ہوتا ہے اور ونٹر میں کیا آتا ہے north west north east مونسون آتا ہے جو اکٹوبر سے لے کے نوم پر تک آتا ہے south west مونسون جو ہوتا ہے high intensity of low pressure بالٹ کہاں پر فارم ہوتا ہے یہ تبتیان پلیٹو پہ فارم ہوتا ہے یہ میں پروسس بھی دکھاؤں گا یہ کوٹیشوارا ہم نے کنسپٹ دی دیا یہ میں پروو کر کے بھی دکھاؤں گا کیا کیا ہوتا ہے اس کے بعد north east مونسون جو ہوتا ہے وہ high pressure cells جیولپ ہوتی ہے کہاں پر تبتیان پلیٹو میں اور سائی بیرین پلیٹو میں اکٹوبر اور نوم پر کے بیچ اسی کو irritating مونسون کہتے ہیں south west مونسون جو ہوتا ہے وہ heavy intensity of rainfall آتا ہے انڈیا میں south west مونسون جو جون جولائے میں آتا ہے اور north east مونسون جو آتا ہے وہ تمیلناڈو کے coastal region میں آتا ہے وہ میں دکھاؤں گا سیماندرا اس کو کہتے ہیں سیماندرا کے coast area میں north east سے مطلب rainfall ہوتا ہے اگر میں ڈائیگرام میں باپس لے آؤں گا تو یہ والا coast ہے یہ winter میں یہاں پر یہ کرناٹا کا تمیلناڈو یہ پورے اس area میں winter marine fall ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں north east مونسون اور جب summer marine fall ہوتا ہے یہاں سے آتے ہیں وہ winds reverse ہوتی ہے اب کے لئے آگے مونسون جو ہوتا ہے وہ 20 degree south سے لے کے 20 degree north ہوتا ہے اور انڈیا انڈیا کا climate جو دیا جاتا ہے اس کو terminology میں کہتے ہیں monsoon type climate اب کون کون سے factors influence کرتے ہیں monsoon کو سب سے پہلے differentiation between heating and cooling of land میں یہ مطلب ایک تھیوری میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ land کیسے کرم ہوتی ہے پھر وہاں ایک convection current چلتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سمندر میں جو ہوایاں آتی ہیں وہ وہاں drift ہوتی ہے ان کی وجہ سے number of coast reason ہوتا ہے اور reverse situation ہوتی ہے winter دوسرا فیکٹر انٹر topical conversion zone کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے وہ shift ہوتا ہے north میں اور پھر south میں اس کی وجہ سے بھی monsoon آتا ہے تیسرا کیا ہے pressure difference pressure difference جو land اور sea میں اچھی میں پائی جاتی ہے اس سے بھی difference بنتی ہے اس سے بھی monsoon آتا ہے اس کے بعد tibetian plate آپ کو میں آگے diagram دکھاؤں گا tibetian plate جو ہے اس کا area بہت بڑا ہے اور وہ sea level سے بہت high level پہ ہے 8 سے 9 km highest ہے وہ مطلب sea level سے بہت زیادہ high ہے اس کی height تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ جلدی heat up ہوتا ہے جب زیادہ heat up ہو جائے گا وہ automatically convection current develop ہوتی ہے وہاں پر لو pressure بنتا ہے اور سمندر میں high pressure belt ہوتا ہے drift ہوتی ہے monsoon اس کے بعد western jet stream western jet stream جو ہوتی ہے وہ summer میں drift ہوتی ہے جو ہمالیاز ہے ان کے north wars میں اور winter میں وہ ہمالیاز کے southern portion میں آتے ہیں اس shifting of westerly jet کی وجہ سے بھی monsoon آتا ہے وہ میں prove کر کے دکھاؤں گا آگے اس کے بعد easterly jet stream جو originate ہوتی ہے african continent سے پھر آگے چلتی ہے اس سے بھی کیا ہوتا ہے influence ہوتا ہے اس کے بعد ہے southern oscillation جو ہوتا ہے یہ سمندر میں پروسس ہوتی ہے انڈین اور pacific protein میں یہ بھی periodic change ہے pressure condition انسو بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد اور ایک factor ہے alnino lanina اس کا الٹا ہوتا ہے alnino کو مطلب ہوتا ہے crest child male سے denote کیا جاتا ہے اصل میں کیا ہوتا alnino لیکن کبھی کبھی یہ change ہوتی ہے یہ alnino بنتا ہے اس سے بھی impact پڑتا ہے آپ کے مونسون پہ کے بعد next next ہے آپ لوگوں کا مونسون theories جو ہے وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے کلاسیکل theories regarding مونسون اور پھر ہیں modern theories کلاسیکل theory میں کیا کہا گیا سب سے پہلے المصوری نے کہا کہ جو یہ مونسون ہے یہ reversal ہے ocean current کی وجہ سے اور مونسون جو آتا ہے انڈین ocean میں یہ reverse ہے winds جو مو کرتی ہے ان کا reversal ہے summer میں یہ ایک direction میں چلتی ہے جس ہیلے نام تھا انہوں نے کیا کہا یہ جو مونسون آتا ہے یہ thermal contraction کی وجہ سے آتا ہے between continent and ocean means heating effect سے یہ ہوتا ہے اب میں آپ کو دیکھاؤ دیکھو summer میں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ جو play to ہے یہ پلیٹو ہے یہاں پر sun rays ہوتے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہ کہ 9000 میٹر ہے ocean سے زیادہ 9 کلومیٹر یہ اونچا ہے یہ پورا پورشن جو ہے یہاں پر جب گرمی بڑھتی ہے تو یہ جلدی ہیٹ اپ ہوتا ہے جب یہ زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے گا یہ س کنویکشن کرنٹ اپنا شروع ہو جائے گا اور یہاں پریشر لو بنتا ہے جب یہاں پریشر ہیل ہو جائے گا تو یہ آئیریا جو ہوتا ہے یہاں پریشر ہائے ہوتا ہے کیوں کیوں کی یہ اوشین یہاں پر پانی ہی پانی ہے تو یہاں سے جو چلتی ہے ہوای چلتی ہے اس جگہ کو فل کرنے کے لیے اس کو ہی ہم کہتے ہیں ہیٹنگ اینڈ کولنگ ایفیکٹ ہیٹنگ اینڈ کولنگ ایفیکٹ ہی اس کو کہتے ہیں اور یہی تھی ہی 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 سمر سیزن میں یہ جلدی ہی ہوتا ہے اس کی واجہ سے اس جگہ کو فل کرنے کے لیے یہاں سے بنت آتی ہے ساؤت یسٹ مونسون آتے وہ اس جگہ کو فل کرتے ہیں اور وہ پرسپیٹ ہوتے ہیں یہاں پر بارش ہو جاتے یہ کس کا یہ old concept ہے اور اس کو کہتے ہیں ہم ہیلیز concept of this classical theory regarding original مونسون یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے صرف thermal contraction کی بجہ سے ہے difference heating process کی وجہ سے یہ process ہوتی ہے اور ایک چیز دیکھیں سمر میں کیا ہوا سمر میں یہ پورچن جلدی ہیٹ ہو گیا یہاں پر کیا ہو گیا لو پریشر بیلٹ بن گیا یہاں پر ہوتا تھا ہائی پریشر بیلٹ سمندر تو ہائی پریشر بیلٹ سے لو پریشر بیلٹ کی طرح یہ فل کرنے لگی جب یہ ہوای چلنے لگی تو جب ان نے مویسٹر پک کیا سمندر میں تو یہ نیچے سے اوپر اٹھنے لگی جب یہ اوپر اٹھتی ہے تو زمین پر اٹھنے لگتی ہے تو میں نے پہلے کل ہی ایک 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 سپلینیشن دی تھی آپ کو یہ پروسس ہے وہ ڈراپ کرے گا کیون کیونکہ اس میں آگے ہمت نہیں ہوگی سیم یہ کلاوڈز جو ہے کلاوڈز میں جب زیادہ مویسٹر آتا ہے پھر وہ اوپر اوپر جانے کی کوش کرتا ہے پھر وہ ایک جگہ جب اٹھ آتا ہے وہ پرسپیٹ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سمر مونسون یا اس کو کہتے ہیں مطلب سمر میں اس والے آئریا پہ آگیا پرسپیٹ اور ہیٹنگ ڈیفرنس کی وجہ سے اب یہی پراسس ہم ونٹر میں دیکھیں گی ونٹر میں کیا ہوتا ہے یہاں پر بنتا ہے ہائی پریشر اور یہاں پر بنتا ہے لو پریشر کیونکہ شفٹ پریشر بیلٹ کرتا ہے ہی پریشر بیلٹ سے ہمیشہ ونٹ مو کرتی ہے لو پریشر بیلٹ کی تار جب یہاں سے ونٹر مو کرتی ہے تو ان کو کہتے ان ورسی سمر سن 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 یہ پریشر اور نورت ویسٹرن پارٹ آف انڈیا کو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بی بی بنگال بن جاتا ہے اور مونسون کہاں سے کرتے ہے ریورس پوزیشن آگیا موڈرن تھیوری نیکس اس میں بہت ساری تھیوری نمبر فورس ایر ماس تھیوری جات سٹریم تھیوری کتشوارم نے یہی انسو جس کو کہتے ہیں اور یہ تھیوری ہیں موڈرن تھیوری ریگارڈن آف مونسون اب میں انتہا انتہا کروں گا اور سمجھاؤں گا اور ایک چیز فامسن نے تھیوری دی 1951 فون نے 1960 میں اور سٹیفن سن نے 1963 میں تھیوری دی ریگارڈن آف مونسون موڈرن تھیوری اچھی بات بولی اب کیا ہے اب میں موڈرن تھیوری فون کی ایکسپلین کروں گا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ائر ماس تھیوری جو ہے اس سے مونسون آتا ہے کیسے جو پلینیٹری ونٹس میں اب ہی آپ دکھاؤں گا کیسے مو کرتی ہے وہ چینج کرتی ہے وہ ITC بنتا ہے اگر آپ کل کا لیکچر یاد کریں گے میں کل ہی کہا جو نور ونٹس اور ساوٹ ونٹس ونٹس کنورج کہاں پر کرتی ہے ایکویٹر پہ 0 ڈگری پہ لیکن کیا ہوتا ہے سمر میں جو ہوتا ہے میں کل بھی کہا نور ایکویٹر ہے یہ کنورج کرتی ہے پھر ٹرپیکل ڈیلٹ میں ٹرپیکل ڈیلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹوئنٹی ڈیلٹ 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 میں یہ کنورج کرتی ہے اور اسی کی ویجے سے رین فال ہونے لگتا ہے وہ کیا بنتا ہے انٹر کنورج زون اس میں کیا ہو جاتا ہے جب دونوں ونٹ آتی ہے ساؤ اسٹ مونسون اور نارث اسٹ مونسون تو وہ جب آتے ہیں تو وہ کنورج ہوتے ہیں اور وہ پھر تیسپیٹ کرنا شروع کرتے ہیں دیکھ لیجئے سمر سیزن میں کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے سمر سیزن میں کیا ہوتا ہے جو سن ہے وہ دیکھ لی فال کہاں پر کرتا ہے یہاں پر جب فال کرے گا میں نے کل ہی کہا یہ زیرو ڈگری ہے یہاں سے آٹھ ڈگری ہندوستان کی بیس ہے تو یہاں سے زیرو ڈگری جاتا ہے یہ والی زیرو ڈگری لائن ہے جب یہ زیرو ڈگری لائن ہے تو تھرمل ایکویٹر ہم کس کو کہتے ہیں یہ والی لائن جو ہے نور آئی ٹی سی زی انٹر ٹرپیکل کنورجن زون یہ ایکویٹر سے نور کی طرح ہو جاتا ہے جب اس نے ایکویٹر سے شفت کیا یہاں کی طرح تو یہاں کیا بنتا ہے یہاں پر بنتا ہے آئی ٹی سی زی انٹر ٹرپیکل کنورجن زون یہاں سے ونٹس آتی ہے اور یہاں سے ونٹس آتی ہے ان کا میل کہاں پر ہوتا ہے اندوستان کے بیچ میں جب ان کا میل یہاں پر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہے کنویکشن جب یہ کنویکشن کرنٹس پیدا ہوتی ہے تو یہ پرسپیٹیشن شروع کرتے ہیں یہاں اس کو ہم کہیں گے فرنٹ فرنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی ادھر سے دوڑا آرہا ہے اور دوسرا آدمی ادھر سے دوڑا آرہا ہے ان دونوں میں جب ٹکراؤ ہو جائے گا اسی کو ہم فرنٹ کہتے ہیں فرنٹ لینا سیمپل ماننا آپ اسے ٹکرائے کی تو وائی سے ہی کیا آتی ہے اسٹرلی ٹریڈ ونڈ یہاں سے آتی ہے اور ویسٹرلی ٹریڈ ونڈ یہاں سے آتی ہے جب یہ ایک ساتھ مل جاتی ہے تو یہ رین فال کس میں کرتے ہیں سینٹل پارٹس آف انڈیا میں یہ دن کی بات ہے یہ سمر میں بات ہے means فرنٹل پوزشن کی وجہ سے یا فرنٹل سرکولیشن آف کی وجہ سے پرسپیشن ہوتی ہے سمر میں اب ونٹر میں ریورس ہے ونٹر میں سن شفٹ ہوتا ہے نورت سے لے یہاں ساو جب وہ اور یہ ہے آپ زیرو ڈگری یہ والی لائن اگر میں یہاں سے کھیچوں یہ زیرو ڈگری ہے یہ 23 ڈ ہاف ہے اور یہ 23 ڈ ہاف ہے ساو در تو یہ والی جو لائن بنتی ہے تو یہ شفٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے ونٹر میں یہ شفٹ ہوتا ہے آئی ٹی سی زار پہلے سمر میں یہاں تھا اب یہ ونٹر میں یہاں تو پریسپیٹیشن کہاں ہوگی سامندر میں یہ ہوتا ہے آپ یہاں پر بن جاتے ہیں بادل وادل پھر یہ ہی پر پریسپیٹیشن ہوگی یہ ہوگی اب دیکھئے اب میں ایک ایک چیز آپ کو ایکسپلین کروں سمر میں کیا ہوتا ہے جو میں پہلے ہی کہا زیادہ دوک ہوتی ہے وہ بناتا ہے پھر ITC Z کہاں پر 20 ڈگری سے جو میں نے پہلے ہی کہ پہ بنتا ہے 20 سے لے 25 ڈگری نور میں تو منسون ترہ بنتا ہے وہاں میکسیمم رین فال وہی پہ ہوتا ہے منسون ترہ ساؤ ایسٹ ٹریڈ ونڈز جو ہوتی جو میں پہلے اس میں کہا یہ ساؤ ایسٹ ٹریڈ ونڈز جو ہوتی ہے سمر میں وہ کیا کرتی ہے وہ کرتی ہے جو میں نے پہلے ہی کہا یہ کرتی نارت میں آجاتی ہے جب یہ نارت میں آجاتی ہے کیا کیا ویالیس فورس کی وجہ سے یہ دیفلیکٹ ہوتی ہے اور یہ بناتی ہے ساؤ ویسٹ مونسون یہ ایک مونسون فرنٹ بناتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا فرنٹ رین فال وہاں پر ہوتا ہے فرنٹ کا مطلب ہوتا ہے نارت ویسٹ 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 مونسون جو ہوتا ہے آپس میں ٹکرا آتا ہے جیسے یہ یہاں سے ویسٹ آگئی ادھر یہاں ویسٹ آگئی یہ شفت ہوتا ہے ساؤت میں جیسے میں نے کہا تو یہاں سے یہ سمندر میں یہ ٹرک بناتا ہے اور یہاں سے ویسٹ آتی ہے تو یہاں پر یہ ہندوستان کے اس کرنا ٹکار تامل نارو کی کوسٹ میں یہاں سے آتی ہے تو یہاں پر رین فال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ جب ایسٹرن گارڈ میں اوپر اتنی کوچ کرتے یہاں پر رین فال ہوتا ہے کو کہتے ہیں وینٹر رین فال چلے پھر نیکسٹ اب آگیا دوسرا کنسٹ یہ تھی ایک تھیوری کون سی والی یہ تھی ایر ماس تھیوری اب میں ایکسپلین کروں گا آپ لوگ کو جٹ سٹریم کو چھوڑ دیتے پہلے پہلے میں پی کٹیشورم کی تھیوری کلیر کروں گا آپ کو یہ ہوتا کیا ہے اب دیکھ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہیٹ ہو گیا جب یہ ہیٹ ہو گیا تو یہ پر پر پیشر کیا رہے گا لوگ اور یہ پر پیشر کیا رہے سمندر میں آئی کس والی ریگرام میں دکھا یہ تھی بطین پلیٹو ہے یہ پر کیا ہو گیا یہ پر ہو گیا پریشر لوگ اور یہ پر ہو ہوتے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں پھر وہ یہ پر ہوتے ہیں یہ یہ سوائے کہ نہیں یہ پر سمندر پر گوزر ای پہ چھوٹی 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 پہ چھوٹی 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 یہ تم یہ تم چھوٹی 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 یہاں پر گلیش ہر ہوں گے آج تو یہ کیا ہوگا پھر یہ پھر ونٹر میں کیا بنے گا یہ بنے گا ہائی پریشر اور یہ بنے گا لو پریشر یہاں پر تو ہائی پریشر سے ہمیشہ ونٹر شپ ہوتے ہیں لو پریشر میں اور جب یہ چلیں گی یہ چلیں گی یہ کراس کریں گی اس انڈیا اوشین کو جب یہ چلیں گی چلیں گی یہ کریں گی کراس انڈیا اوشین کو کہاں سے یہ موائشٹر کریں گے اور جب یہ اور کریں گے موائشٹر یہ ہو گئی پیک پٹیشوارم کی چیوری اور پیک پٹیشوارم نے یہ اکلے نہیں دی یہ موناکس نے بھی دی موناکس کا مطلب بتا ہے یہ ایکسپیڈیشن تھا مونسون ایکسپیڈیشن نائنٹین ہنٹر سیونٹی تھری انہوں نے بھی یہی کہا انہوں نے کہا کہ اپر سرکولیشن ہے یہ بکیان پلیٹیو کی وجہ سے یہ جلدی ہیٹ ہوتا ہے اس کا میٹر ایسے ہی بنا ہوتا ہے اور یہ بہت لارش پلیٹیو ہے اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے جلدی ہیٹ اپ ہوتا ہے اور یہ اور ایک ریزن ہے انڈیا میں مونسون آنے اور جانے کی اب نیکسٹ کریں گے پھر جیٹ سٹریم اب جیٹ سٹریم انہوں نے کیا کہا دیکھئے جیٹ سٹریم کی ڈائیگرام میں بتاتا ہوں اب جیٹ سٹریم کی ڈائیگرام یہ ہے اس کو اور میں پہلی والی ڈائیگرام کو سپاری پوس کروں پہلی یہ دیکھئے یہ ہے سب ٹراپیکل جیٹ سٹریم اور یہ ہے پولر جیٹ سٹریم یہاں سے ایک فرمنٹی ایٹین کلومیٹر کی ہائٹ پر ایک وینڈ چلتی ہے مینس ٹراپوسپیر کے بعد ٹراپوسپیر اور ٹراپوسپیر سٹراپوسپیر میں آپ نے دیکھی ہوگی اس کی ڈائیگرام کلومیٹالوجی میں پڑھا ہوگا ٹراپوسپیر کے اپر پارٹ میں کیا ہوتا ہے یہ ایک وینڈ چلتی ہے پاسٹ موئنگ وینڈ پرام ایسٹ ٹو ویسٹ ایسٹ سے لے کے آتی ہے یہ ویسٹ کی طرف چلتی ہے سواری ویسٹ سے آتی ہے یہ ایسٹ کی طرف چلتی ہے اس ایسٹ کی طرف ایسٹ سے لے کے ایسٹ کی طرف چلتی ہے تو یہاں کیا ہو جاتا ہے اب میں بتاتا ہوں پراسس کیا ہوتی ہے یہ اب لے لیجئے یہ اس طبتین پلیٹو کے اوپر ہی رہتی ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے سن سورج جب ہوتا ہے جون اینڈ جولائی میں سورج یہاں آتا ہے شفٹ کرتا ہے 23.5 پہ یہاں سے 23.5 ہے پروپکا پینسر پہ لائٹ پڑتی ہے تو کیا کرتا ہے یہ جو جٹ سٹریم والا ریجن ہے یہ بھی شفٹ ہوتا ہے ادھر یہ نوردرن ہمالیہ سے سمر میں یہ جٹ سٹریم جو پرس میں چلتی ہے یہ اس والے ریجن میں چلتی ہے اس والے ریجن جب یہ نورد میں چلتی ہے تو یہاں سے خالی جگہ ہو جاتی ہے اس خالی جگہ کو فل کرنے کے لئے اپر ایٹم آسپر میں اس کو فل کرنے کے لئے یہاں سے منسون ونڈز آتی ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا یہاں پر خالی جگہ ہوتی ہے اس چیز کو فل کرنے کے لئے یہاں سے مونسون ہوا ہی آتا ہے جب وہ ہوایں آتے ہیں تو اس جگہ کو وہ فل کرتے ہیں تو وہ پریسپیٹ کرتے ہیں اور یہاں پورا مونسون آتا ہے کس کی وجہ سے جڈ سٹیم شفٹنگ کی وجہ سے شفٹ ہو جاتی ہے جڈ سٹیم پہ در تھوڑا تیلد جیسے میں نے اس میں دکھایا اب ونٹر میں کیا ہوتا ہے یہ سن شفٹ ہوتا ہے اس سائیڈ تو اس کے نیچے سن چلا جاتا ہے means 23.5 گلی سوٹ تو یہ والی جڈ سٹیم جو یہاں سے چل رہی تھی یہ اب شفٹ ہو جاتی ہے یہ یہاں سے چلنا شروع ہوتی ہے یہاں سے جب یہ یہاں آکیپائی کرتی ہے یہاں سے چلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پر already coldness کی وجہ سے جب یہ یہاں سے چلے گی تو کیا ہو جاتا ہے یہاں سے ہواے اس مطلب جڈ سٹیم کی وجہ سے چند ہواے اسی کی جڈ سٹیم کی چند ہواے چلی جاتی ہے سمندر میں وہ پک کرتی ہے مویسٹر پھر وہ یہاں پریسپیریشن کرتی ہے جڈ سٹیم کے شفٹ سے جب وہ نورت میں شفٹ ہوتی ہے ہمالیا میں اب مونسون آتا ہے جب وہ پھر ادھر ساؤس میں شفٹ ہو جاتی ہے سمر میں پھر مونسون بھاگ جاتا ہے کیوں بھاگتا ہے کیونکہ اس کو ڈیکیوم نہیں ملتا یہاں کالی جگہ نہیں ملتا یہ تھی دوسری تیوری دیکھ لیے اور ایک تیوری والکر سرکولیشن ہوتا ہے والکر سرکولیشن نہ ساؤڈرن آسیلیشن یہ میں نیکسٹ یہ تو ڈیمو کلاس ہے یہ میں ایک ایک چیز سکھاؤں گا پھر آپ ایسے ہوتا ہے اب کیا ہے پیسیفک ٹیتھیز آئیلینڈ ہے یہاں پر یہ کلیر نہیں ہے ڈائیگرام یہ میں نئے پھر جب فائنل دے دوں گا میں اس کو کلیر کروں گا اس ڈائیگرام کو میں خود بناوں گا اب کیا ہے ٹیتھیز سی میں کیا ہوتا ہے والکر سرکولیشن ہوتا ہے پیرویان میں نے پہلے ہی کہا یہ کرنٹ ہوتی ہے یہاں سے جو ایک کرنٹ چلتی ہے یہ ہوتی ہے وارم کرنٹ یہ ڈیسمبر کے مہینے میں چلتی ہے یہاں سے لیکن سم ٹائمز کیا ہو جاتا ہے جس ٹائم یہ نارمل ہیئر ہوگا تو یہ ہمیشہ کیا چلے گا یہ نارمل ہیئر میں چلے گی وارم کرنٹ ہل نینو جس کو کہیں گے یا ہم بولٹ کرنٹ لیکن تبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے یہ جو کرنٹ ہے جب یہ نارمل چلے گی تو آٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے جب یہ نارمل کرنٹ چلے گی تو یہ جو سرکولیشن والکر سرکولیشن بنے گا یہ اس جگہ بنتا ہے اس جگہ بنتا ہے اور پھر یہ شپٹ ہوتا ہے کیونکہ ڈیسمبر میں یہ اس جگہ بنے گا کیونکہ جب نارمل پیرویان کرنٹ کو آئے گی تو یہ جگہ اس جگہ بنے گا کیونکہ یہ شفٹ کرتا ہے اس کو یہ اس جگہ بنتا ہے اور جب پھر سمر آئے گا سمر میں یہ ڈیفلیکٹ ہوتا ہے ادھر جب یہ ڈیفلیکٹ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے یہ نور مطلب انڈین کنٹیننٹ پہ آ جاتا ہے تو مونسون یہاں ہو جاتا ہے جب نارمل یئر ہوگا لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے یہ پیرویان کرنٹ ویک ہو جاتی ہے مینز یہ وارم کی بجائے کیا ہوتا ہے یہ کولڈ بن جاتا ہے جب یہ کولڈ کرنٹ بن جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ کم ہوتا ہے وہ یہ ڈیفلیکٹ ہو جاتا ہے یہ یہاں سے شفٹ ہوتا ہے یہ والکر سیل اور ساؤڈر نے اوسیلیشن یہ ادھر شفٹ ہو جاتا ہے یہاں سے بننا شروع ہو جاتا ہے نیر اے بہو ڈیس ڈگری شفٹ ہوتا ہے جب ڈیس ڈگری سے لے کے 37 ڈگری تک ہے 37 ڈگری کا فارق یہاں سے یہاں تک ہے 8 ڈگری سے لے کے 37 ڈگری تک اگر اسی میں یہ 30 ڈگری کا فیصلہ ہے ٹوٹل اور یہاں سے بھی 67 سے East سے لے کے 97 یہ یاد رکھے گئے یہاں سے اتنا 30 ڈگری یہاں سے ہے انڈیا کی گرد اور ہائیڈ بھی 30-30 ڈگری ہے اب اگر 20 ڈگری یہ شفٹ نیچے ہو گیا جب یہاں سے 20 ڈگری آپ نیچے کرو تو مونسون ویک آٹومیٹکلی ہو جائے گا 20 ڈگری یہاں سے یہاں شفٹ ہو گیا تو سمندر میں مونسون آتا ہے وہ کبھی بھی سٹرانگ نہیں ہوتا ہے اللینوں کا امپیکٹ والکر سرپلیشن کا امپیکٹ یا ساؤدرن پسیلیشن کا امپیکٹ یہ ہو گیا آپ لوگوں کا کمپلیٹ کون سا ہے موڈرن تیوریز ریگارڈن کس کے آریجن آف مونسون